اسلام علیکم احمد علیہ و برکاتہ کیسے ڈیرسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیرسٹورنٹس فاسٹ ایئر کی جو آئی کام ہے اس کا پرنسپل آف ایکنومکس یا اصول معاشیات کا موسٹ امپورٹنٹ جو کوسٹنز ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کی جب پورا دیکھے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کوسٹنز جو ہیں یہ تھوڑا جو ہے ڈیٹیل سے جو ہیں یہ دیئے ہوئے ہیں اس لئے پریشان نہیں ہوننا تو ڈیٹیل سے مراد یہ ہے کہ ایک کی کوسٹنز کو ایک دو دفع بھی پوچھا کیا ہے تو ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھے گا لیم سائٹ پہ انگلیش میڈیوم و رائیڈ سائٹ پہ اور دو میڈیوم سکرائنٹس کے لئے پہلا سوال ہے ایڈم سمیت کے مطابق معاشیات کی تریف کریں تو ایڈم سمیت نے اپنی کتاب دولت اقوام کو کن چار حصہ میں تک سیکھ کیا ہے دولت کی تریف کریں اور ایڈم سمیت کی تریف کے چار پہلو لکھیں اب دیکھا جائے تو یہ چار اشار ایک کی طرح کیا ہے اگر آپ ایڈم سمیت کی دیفنیشن آتی ہے دیفنیشن میں چار جو پہلو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تو چار باتیں بہی ہیں اس کے بعد ہے مارشل کی تریف کریں رابنز نے اپنی معاشیات کی تریف چار حقیقتوں پر رکھی معاشی مسئلے سے کیا مراد ہے علم کی تریف کریں علم الحقیقت اور علم الحدایت سے کیا مراد ہے معاشی کامنین سے کیا مراد ہے استقرائی اور استخراجی طریقے کی تریف کریں رویہ سارف سے کیا مراد ہے افادہ کی تریف کریں صفر افادہ سے کیا مراد ہے افادہ اور تسکین میں فارق لکھیں کل افادہ اور مختمم افادہ سے کیا مراد ہے افادہ اور افادہ مندی میں فارق لکھیں نکتہ سیری کی تعریف کریں قانون تقلیل افادہ مختمم کی تعریف کریں قانون تقلیل افادہ مختمم کے چار مفرزات لکھیں قانون تقلیل افادہ مختمم کی دو حدود تعریف کریں معاشی حجات سے کیا مراد ہے اشیاء سرب سے کیا مراد ہے اشیاء سرمایہ کی تعریف کریں نیکس ہے طلب سے کیا مراد ہے خط طلب کا جو کا منفق یوں ہوتا ہے اور طفال سے کیا مراد ہے طلب کے پھیلنے اور سکڑنے سے کیا مراد ہے طلب کے بڑھنے اور گرنے سے کیا مراد ہے قنون طلب کی تعریف کریں طلب کی لچک کی تعریف کریں اور اس کے دو عوام میں لکھیں طلب کی نختی اور کوسی لچک سے کیا مراد ہے فارمولے لکھیں آمنی لچک اور متقاتل لچک کی تعریف کریں نعم اور بدل اشیاء سے کیا مراد ہے مرقب طلب سے کیا مراد ہے رسط سے کیا مراد ہے سٹراغ سے کیا مراد ہے عرصہ قلیل کی رسط سے کیا مراد ہے رسط اور زخیرہ میں فارق لکھیں خط رسید کا رجحان کیا ہوتا ہے قانون رسد بیان کریں رسد کے پھیلنے اور اس کرنے سے کیا مراد ہے رسد کے بڑھنے اور گرنے سے کیا مراد ہے رسد میں تبدیلی کی چار وجوہات تحریر کریں رسد کی صفر لچک سے کیا مراد ہے رسد کی لا محدود لچک سے کیا مراد ہے مشترک رسد سے کیا مراد ہے رسد کی لچک اکائی سے کم سے کیا مراد ہے واقعی کے لحاظ سے رسد کی اقسام لکھیں مرقب رسد سے کیا مراد ہے منڈی سے کیا مراد ہے اس کے چار لوازمات یا شریعت لکھیں منڈی کے توازن سے کیا مراد ہے توازنی قیمت سے کیا مراد ہے قیمت محفوظ سے کیا مراد ہے میاری قیمت اور بزاری قیمت سے کیا مراد ہے قلیل مدت قیمت سے کیا مراد ہے نیکچ ہے زمین سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت کے دو نقایت نقاط لکھیں زمین کی چار خصوصیات لکھیں محنت کا مفہوم لکھیں ذریعہ جرت سے کیا مراد ہے اور محنت کی حرکت پذیر سے کیا مراد ہے سرمایہ کی تعریف کریں اور سرمایہ کی استعداد کو متاثر کرنے والے عوام بھی لکھیں آجر کے چار فرائز لکھیں پیمانہ کبیر کی تعریف کریں کل پیدوار کی تعریف کریں مختلف پیدوار سے کیا مراد ہے عوست حاصل یا پیدوار تصورات کی وضاحت کریں قانون تکثیر یا حاصل کی تعریف کریں قانون یقسانی قانون تقلیل حاصل کی تعریف کریں قانون تقلیل حاصل کی چار مفرزات لکھیں قانون متغیر تناسبات سے کیا مراد ہے کامنین مسارف کسے کہتے ہیں قانون تقصیر مسارف کسے کیا مراد ہے قانون تقلیل مسارف کی تحریف کریں فرم کے مسارف پدائے سے کیا مراد ہے مذبر مسارف سے کیا مراد ہے معینہ لاغت مسارف سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد متغیر عامل پدائے سے کیا مراد ہے مسارف پدائش کی دو اقسام کے نام لکھیں عوص مہینہ مسارف سے کیا مراد ہے اوست متغیرہ مصارف سے کیا مراد ہے مقتمم مصارف سے کیا مراد ہے اوست لاغت اور مقتمم لاغت کے دمیان تعلق کیا ہوتا ہے اور ملغوفی خط کیسے خط کیا جاتی ہے مطلب انویلوک کاروٹریب عرصہ کلیل اور عرصہ طویل کے مقتمم مصارف کے دمیان کیا پارک ہے اوست وصولی کے خط کھینچیں اجادہ دارقتہ فرم کے اوست مقتم وصولی کے خط بنائیں ارصہ کلیل سے کیا مراد ہے مکمل مقابلے کی چار شرائد لکھیں خالص مقابلہ کی شرائد بیان کریں فرم کا باعتنے کے کفیت میں ہوتی ہے مقتمم مصارف کے طریقے سے فرم کی تباعتنے کے شرائد کیا ہے مکمل مقابلہ کے تہت ارصہ کلیل میں فرم کی تباعتنے کے شرائد بیان کریں مکمل مقابلے کے تحت فرم کے غیر ممولی منافع کی ڈیاگرام بنائیں مکمل مقابلے کے تحت فرم کے ممولی منافع کی ڈیاگرام بنائیں عرصہ قدیل میں مکمل مقابلے کے تحت فرم کے توازن کی کونسی مختلف صورتیں ہیں مکمل مقابلے کے تحت فرم ممولی منافع کب حاصل کرتی ہے سنت کے توازن سے کیا مراد ہے نارمل منافع کی تحریف کریں غیر ممولی منافع کی تحریف کریں ممولی اور غیر ممولی نقصان میں کیا فرق ہے خاص طلب کا جس قوائے و منفی کیوں ہوتا ہے اجڑا دارے کے تحت فرم غیر ممولی منافق کی ڈائیگرام بنیں مقسمہ پیدوار مالیت کی تصور کی وضاحت کریں نظریہ تقسیم دولت کی وضاحت کریں نظریہ مقسمہ پیدوار کی تریب کریں نظریہ مقسمہ پیدوار کے چاہے مفرودات لکھیں پروفیسر مارچر کے لفاظ میں قومی آمنی تریب کریں خالص قومی پیدوار کا مفہوم لکھیں خام قومی پیدوار تریب کریں سرمیہ کی فرزوت کی علاوہ سے کیا مراد ہے خام علاوہ کی پیدوار کی وضاحت مسئلات سے کریں آنا کیا ہوتا ہے شخصی آمنی کی تریب کریں تقالی ادائیوں سے کیا مراد ہے حقیقی اور ذریع آمنی میں فرق لکھیں قومی آمنی کی فیمیش کے آمنی کے طریقے کو بیان کریں قومی آمنی کے دیارے بھی بہاو سے کیا مراد ہے بارٹر سسٹم سے کیا مراد ہے برہے بارٹر تپادلے کی نظام کی چار مشکلات لکھیں ذر کی تریب کریں ڈیر سنر یہ چپٹر وائز ہیں ایک ایک سوال ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ کوئی سوال ایسا نہ رہ جائے جو پیپر میں آئے اور آپ کو نہ آتا ہو اس لئے ان کو اچھی طرح ہم لوگوں نے تیار کرنے ہے پروفیسر کراؤسر کے لفاظ میں ذر کی تریب کریں دہاتی ذر سے کیا مراد ہے علامتی ذر کی بزارت مثال سے کیجئے کاغذی ذر اور قانونی ذر کی تریب کریں قریبی ذر سے کیا مراد ہے بدل پذیری کاغذی ذر سے کیا مراد ہے میاری ذر سے کیا مراد ہے امدہ ذر کے حساب بیان کریں ذر کی قدر کی محش کیسے کی جاتی ہے افرات ذر کی تریب کریں دو طریقے لکھیں تفریت ذر کی تریب بیان کیجئے شرح بینک سے کیا مراد ہے ذری پلیسی سے کیا مراد ہے تجارت 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 تجار بیان کریں تامین پلیسے سے کیا مراج ہے سرکاری مالیات سے کیا مراج ہے نیجی مالیات سے کیا مراج ہے حکومت کے خراجات کے چار اہم ادات تریر کرے موتازار ٹیکس کی وضاحت انکم ٹیکسστε کیا مراج ہے کسٹم ڈوٹی براہ راس یا بلاواسہ ٹیکس سے کیا مراج ہے زکاート کی طریف کچھ کی طریف زکاة اور ٹیکس میں پارک لکھے ہیں تو یہ آپ لوگ کے question book ہے آئی کام پاروان کے wash کی اصول معاشیات کی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکنگ پریس کر دیجئے گا انشاء ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ